ہمارے لیکچر میں لیسن فور ڈ ایسٹی ایمل ہیڈنگ کا ہے ہمارا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم جو کور کریں گے وہ سکس ٹاپکس ہیں بیسکلی جو ہم نے کور کرنے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے کہ ہیڈنگ ٹیکس ہیڈنگ ٹیکس جو ہیں اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈنگ ٹیکس ہماری یہ فائل آلریڈی جو ہے وہ بن چکی ہے جو ہم بنا رہے ہیں میں اس کو کیری آن کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ہیڈنگ جو ہے وہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ اس پیج پہ بنا چکے ہیں تو اس کے علاوہ مزید جو ہیں ہیڈنگ کے جو ہیں یہ سکس ٹیکس ہیں ٹوٹل اور اس میں بس چینجز یہ ہے کہ یہاں پہ ٹو ہے ایک ایچ ٹو کے ساتھ ٹیک ہے ٹیک ہے یہ ہم نے ایچ ٹو کا ٹیک بنا دیا ہے یہ ایچ تھری کا ٹیک بنا دیا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بلکل کلیر ہو جائے کہ بیسیکلی ان میں فرق کیا ہے یہ ایچ فور ہو گیا یہ ایچ فائیو ہو گیا اس کو میں نے ایچ فائیو دے دیا اور یہ ایچ سکس ہو گیا اور یہاں پہ یہ ایچ سکس ہو گیا اس کو سمبلی میں یہاں سے سیف کر لیتا ہوں اور ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ڈیفرنس آیا ہے جب میں اس کو ریفرش کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکس ہیڈنگز آ چکی ہیں یہ سکس ہیڈنگز ہیں تو ان میں یہ ہے کہ ان کا جو ڈیفالٹ جو سائزز ان کو مل جاتے ہیں تو بسیکلی اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ڈیفالٹ سائزز ہیں ابھی ایچ ٹی ایمل ٹیکس ایچ وان ٹو تھری ان میں ڈیفرنس کیا ہے سائز تو نہیں ہے یہ تو ایک مطلب ایچ وان ایچ ٹو یہ کیوں ہم اس کو یوز کرتے ہیں ایمپورٹنٹس کیا ہے ان کی ہیڈنگ کی تو بسیکلی یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی ریپورٹس یا گوگل سرچ انجن یا کوئی بھی انجن جو ہے وہ آپ کی پیج کو سرچ آؤٹ کرتا ہے تو اس میں چیک کرتا ہے کہ اس کی ہیڈنگز کون سی ہے تو اس کی ہیڈنگ سے اس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ اس کے اندر کیا ٹاپکس ہیں یہ کیا چیز ہے ڈسکس اور یہ اس کی مین ہیڈنگ ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فرسٹ ہیڈنگ ہے یہ مین ہیڈنگ ہے اس کے بعد یہ سب ہیڈنگ ہے اور یہ سب ہیڈنگ کی بھی جو اگلی ہیڈنگ ہے تو یہ جتنا سمال ہوتا جا رہا ہے یہ اتنی ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور جتنی بڑی ہیڈنگ ہے یہ اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ا اپورٹنس کم ہوتی جاتی ہے نچلی سیکشن میں جو بھی ہیڈنگس آتی ہے ایک سکس میں جو لکھیں گے وہ اتنی اپورٹن نہیں ہوگی لیکن جو ایچ وان میں ہیڈنگ ہے بیسیکلی یہ ہی بتائے گی کہ مین اس کا ٹاپک جو ہے سپیچ کا وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو اپورٹنس ہے وہ میں آپ کو کلیر کرنا چاہ رہا تھا اس کے بعد جو بگر ہیڈنگس جو ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹو یہ ہے کہ آپ بگر کر یہ سمجھ لیں کہ جی مائے فرسٹ ایڈنگ یہ بگر ہے ایسا نہیں ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ ٹرائے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ سٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی کیا تھا جیسے سٹائل اس ایکول ٹو یہاں پہ ہم ڈبا کولن دیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں فونٹ سائز اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جیسے ہنڈرڈ پی ایکس ہنڈرڈ پی ایکس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہنڈرڈ پکزل جتنا اس کا سائز کر دیا اس کو میں سیف کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں پھر جاتا ہوں اس کو ریفرش کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہیڈنگ آگئی ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بگر ہیڈنگ کہ آپ سمپلی جا کے سٹائل کا اپلائے کر کے آپ اس سے بڑی ہیڈنگ نکال سکتے ہیں اچھا ایش ٹی ایمل ہوریزنٹل رولز تو بیسکلی یہ ایش ٹی ایمل ہوریزنٹل رولز کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایش ٹی ایمل ہوریزنٹل رولز بیسکلی ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک ڈویزن جو ہوتی ہے یا اس کو عام زبان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن کریئٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ہم نے فرسٹ ہیڈنگ دی ہے اس کے بعد ایک لائن بریک آئے لیکن لائن بریک جو ہے وہ لائن میں شو ہو جیسے کہ ایچ آر ٹیگ ہے اس کا یہ میں نے ایچ آر پر کلک کر کے یہاں پر لکھتی ہے ٹائپ کر دیا اس کو میں سیو کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے بیسکلی تو یہاں سے جب میں اس کو ریفرش کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ایک لائن لگ گئی ہے اس کو ہم ایچ آر بولتے ہیں بسکلی اس کو ہم ہوریزنٹل رول کہتے ہیں ایچ ٹی میل ہوریزنٹل رولز ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ویو ایچ ٹی میل سورس اور انسپیکٹ این ایچ ٹی میل یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پیج آ جیسے کہ میں نے یہ ویب سیٹ کھولی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا پیج سورس کیا ہے تو آپ اس پر رائٹ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ویو پیج سورس پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی وہ جو ویب سیٹ ہے اس کی جو بھی پروگرامنگ ہے جو بھی ایچ ٹی میل لکھی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایچ ٹی میل ڈاک ٹائپ یہ سارا کچھ یہی چیزیں ہیں یہ ساری اس کی جتنی ایچ ٹی میل ہے وہ ساری یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں شو ہوگی ہے اس پوری ویب سیٹ کی اسی طرح آپ اس کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں جیسے انسپیکشن نہیں ہوتا کسی چیز کو چیک کرنا کہ اس کی کیا چیز کیسے سیٹ ہے تو یہاں پہ ہم اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ انسپیکٹ کے آپشن پہ چلے جاتے ہیں تو بس کے لئے انسپیکٹ میں یہاں پہ ایچ ٹی میل اور سی ایس 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 دونوں آ جاتی ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں اس کا ہیڈر پوشن کو کلک کرتا ہوں یہ ہیڈر پوشن ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا تو یہاں سے میں اس کی جو ہائٹ ہے یا مارجن یا کچھ بھی چینج کرنا جاتا ہوں جیسے کہ میں کلر جو ہے اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ریڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلر ریڈ ہو چکا ہے اسی طرح میں اگر آپ چاہتے ہیں گرین ہو تو میں گرین پر کلک کیا ہے یہ دیکھیں گرین ہو گیا اسی طرح یہاں پہ میں ہائٹ جو ہے اس کی اس کو میں انکریز کرتا ہوں تو ایک سیکنڈ اس کا جو مارجن ہے میں اس کو انکریز کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر سے مارجن آپ کو ایک ڈیفرنس فیل ہو رہا ہوگا کہ سیٹنگ چینج کرنے سے فرق اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے انہوں نے پکزل سیٹنگ کی ہوئی ہے کتنی پکزل پہ سیٹ ہے یہ چیز کتنے پکزل پہ ہیڈر کتنے پہ اس طرح ڈیفرنٹ ڈیزیلز ہیں وہ آپ اسے لے سکتے ہیں انسپیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کی جو ہماری ٹاپکز تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو شارٹ سی ویڈیو یہ کافی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ